موسیقی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک تو تحریک انصاف کے نوجوان ذاتی حیثیت میں احتجاج کر رہے ہیں لیکن مطالبات نامانے کی صورت میں پارٹی سطح پر الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیا جائے گا عمران خان کا یہ مطالبہ کہ چار قومی نشستوں پر فنگر پرنٹس چیک کرائے جائیں اور ووٹوں کی تصدیق کروا کر دوبارہ گنتی کرائے جائیں کیا اس سے نتائج میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا پھر یہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کی مایوسی دور کرنے کے صرف ایک کوشش ہے اس پر بات کریں گے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں بیٹسنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ساتھ نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کہتے ہیں کہ ہم معیشیت کے شعبے میں آئی ایم ایف کے پاکیج شرائط قیمتوں پر کنٹرول روزگار کے مواقع اور برطرفیوں کو مانیٹر کریں گے لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یہ سوچا کہ انہوں نے قیمتوں کو کتنا کنٹرول کیا آئی ایم ایف سے قرضے کن شرائط پر لیے گئے انہوں نے لوگوں کو کتنا روزگار دیا اگر اتنی مانیٹرنگ اپنی پارٹی پالیسی پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دور میں کرتی تو کیا آج انتخابات میں پیپلز پارٹی حکومت سے باہر بیٹھتی جی نہیں بلکل نہیں لیکن دوسری طرف کیا مسلم لیگ نون نے کبھی تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کیا کیا مسلم لیگ نون نے کبھی عوامی اومنگوں کے خلاف فیصلوں کی مضاہمت کی پچھلے پانچ سال اور آنے والے پانچ سال میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بہتر حکومت کی بجائے کیا بہترین اپوزیشن ثابت ہو سکتی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے لیکن ان خبروں پر بات کرنے سے پہلے ہم خبریں لیں گے آج کے دن کی اہم خبریں کاجی صاحب سے اور کلاسٹر صاحب سے شازیہ آغاز میں میں بات کروں گا کہ ایک انٹریو دیا ہے جو ٹاپ ایڈ یا معاون ہے سینٹر تارک عظیم لیٹ کو لاس انجلس ٹائمز کو تو اس میں انہوں نے جو وار ان ٹیرر پہ ان کی پولیسی ہے اس کو ان کی وضاعت کی ہے جن چند کمنٹس سے ہمیں لگتا ہے کہ کیسے دیکھیں گے اور ایک ہمیں ایک اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کیسے شفٹ ایک نظر آتی ہے جو نواز شریف صاحب کے جو ناکدین ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہی وڈ بی صافٹ آن طالبان تو ایسی بات نظر نہیں آتی مگر ایک پریگمیٹک سٹینس ہے اسی امریکی میڈیا بھی پریگمیٹک سٹینس جیسے اردو میں عملیت پسندی کہتے ہیں وہ نظر آتی ہے اسی عملیت پسندی کا مظاہر ہم دیکھ چکے ہیں جب وہ گئے ملنے امران خان صاحب سے تو تھوڑے سے پالیسی کے خد و خال واضح ہو رہے ہیں دوسری سٹوری میں شازیہ میں بات کروں گا کہ پانچ بڑے کون کون سے آداف ہوں گے جو نے ابھی تک یہی خبر ہے کہ اس حاق دار ہی وزارت خزانہ کو دیکھیں گے تو وہ پانچ کون سے بڑے اہم آداف ہیں جنہیں انہیں حاصل کرنا ہے اور ان آداف کو دیکھیں گے ہم ان وعدوں کی روشنی میں خاص طور پر جو نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا اسلام آباد میں جس میں انہوں نے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے دور سٹیپس پہ آپ کو لون یا پروڈکٹیو لونز دیں گے تاکہ آپ اپنا کام شروع کر سکیں تو وعدوں اور آداف اور اس میں حقیقت کیا ہوگی اس پہ بات کریں گے اور آخر میں اگر وقت ملا تو یہ جو پائی لپ ہوا ہے غالباً پہلا پائی لپ ہے ہماری جو موٹر وے ہے جس پہ پدرہ بیس گاڑییں ٹکرائیں ہیں اس کی وجہ سے اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جسے ہمیں آج ہی پن پوائنٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہاں فصلوں کو اس طرح سے جلایا جاتا ہے اور وہ دھوان موٹر وے پہ آ گیا تو زنیاں لوگوں کی انڈینجنڈ ہو سکتی ہیں اس پہ بات کریں جی کلاسر صاحب کے پاس جلتے ہیں جی کلاسر صاحب آپ کے پاس کیا عام قبریں ہیں جی میرے پاس دو سٹوریز ہیں ایک تو کل آپ کو یاد ہوگا کہ سعید قاضی صاحب نے خسرہ کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی تھی تو میں نے کہا اس کو فالو اپ کریں گے اور ہم ڈاکومنٹس کی مدد سے ثابت کریں گے یا ہم انکشافات کریں گے کیسے ایک انکیوری ریپورٹ وفاقی موسیٰ صاحب نے کبینہ کے سامنے پیش کی تھی چھے پیجز کی اور اسی انکیوری ریپورٹ میں خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں پارشلی ہم نے کچھ دنیا نیوز پیپر میں ریپورٹ کیے تھے لیکن کیونکہ یہ بڑی اہم ریپورٹ ہے اور پہلی دفعہ ہم سکرین پہ لیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان میں جو سینکڑو بچے مرے ہیں کیا اس کی ذیمہ دار وہ اٹھارویں ترمیم تو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں پورے تین سال تک تمام سیاستان بتاتے رہے ہیں کہ شاید ہم نے پتہ نہیں کون سا ایک ایک پہاڑ فتح کر لیا تھا اب وفاقی موسیٰ کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مرنے والے بچوں کی ذیمہ دار زیادہ حد تک اٹھارویں ترمیم ہے اس پر روشنی ڈالیں گے یہ کیسے یہ ترمیم اس کی ذیمہ دار ہے اور دوسرا کیابنٹ کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے کچھ ریپورٹ سو آتی رہی ہیں لیکن کچھ ڈاکومنٹس ہمارے ہاتھ بھی لگئے ہیں کہ کیسے وزیراعظم کو خوش کرنے کے لئے ان کے وزیر یہ کہتے رہے ہیں کہ سر جو آپ نے لاسٹ ام تقریر کی تھی قوم سیلیکشن سے ایک دن اپنی کیابنٹ میں لاسٹ میٹنگ میں اس پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن ابھی سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان نے جو الیکشن کمیشن کو اپنے مطالبات ماننے کے لئے تین دن کا جو ہے وہ الٹی میٹم دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن چار حلقوں میں دوبارہ گنتی کروائے انگوٹوں کے نشانات کے ذریعے ووٹوں کے تصدیق کی جائے اور دوبارہ سے ان حلقوں میں گنتی کروائے جائے کیا الیکشن کمیشن کے لئے پروسس کرنا کتنا آسان ہے اور نادرہ کے پاس کیا وہ ساری فیسلیٹیز کیا وہ سوفوئر ہے جس کے ذریعے انگوٹوں کے جو نشانات ہے اس کی تصدیق کی جائے اس بارے میں بات کرنے کے لئے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کورڈ دلشاد ہم آج ساتھ لائنٹ ہوں موجود ان سے بات کرتے ہیں کورڈ دلشاد سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کس حد تک ممکن ہے اس ساری پروسس کو دوبارہ کرنا انگوٹوں کے جو نشانات ہیں ان کی تصدیق کرنا ووٹوں کی گنتی کرنا کتنا ٹائم لے سکتا ہے یہ سارا عمل دوبارہ پہلی بات میں ازارش کروں کہ میں روح پیسرہ صاحب کو بڑی عظمت کو سلام تیش کرتا ہوں کہ بڑے دلیری بہادری کے ساتھ امام کیشز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں برحال دوسری صاحب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اگر سنسیر لے اپنے دل پاور کے تحت جتنے ملک کے اندر جو دہانریوں کی شکایات ہوئی ہیں اس پر اگر کاروائی کرنا چاہے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ تمام انگوٹوں کے نشانات اس کے بارے میں عمران خان صاحب بھی فرما رہے ہیں اور دیگر سیاسی پارٹنگوں بھی تافوجات ہیں وہ نادرہ کی ٹیکنالی سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ الیکشن کمیشن اسی وقت جب یہ تمام شکایاتیں آری تھی اسی وقت انہیں یہ کرنا چاہیے تھا اب میں تھوڑی سی وساطر سے تاکہ جو جو بائی ناظرین ہیں ان کو یہ میں بتا سکوں کہ یہ بل پاور کتنی اچھی ہونے چاہیے جس کے تاعت یہ ہو سکتا ہے جب سات مارس سیمٹی سیون کو انتخابات ہوئی تھے زرف کاروی بوٹر صاحب کے وقت میں تو اسی طرح کے مطالبی ہوئے تھے کہ جناب یہ انگوٹھوں کے نشانات وہ ہیں وہ جالی ہیں اس وقت کی چیف الیکشن کمیشن سجاد احمد جان نے جس تک انکویری کی تھی آپ یقین جانے میں اس اس انکویری کمیشن کا میں بھی میمبر تھا کہ انہوں نے پندرہ دن کے اندر اندر بارہ کانسیوٹینسز کا ریزلٹ مینول طریقے سے فنگر پرنٹس کے جو ایکسپرٹ تھے ان کے تعاون سے بارہ کانسیوٹینسز کے الیکشن کو کاردم قرار دے ریا تھا اب تو نادرہ کے پاس اتنی زبردست انفرمیشن ٹکنالوجی ہے کہ وہ تین چار دن کی اندر اندر پاکستان کے تیس پیٹس پیٹس پچاس حلقوں کا جو ہے ریزلٹ کے انگوٹھوں کے نشانات کا وہ اندازہ لگا سکتا ہے اس میں جاری کتنے ہیں اس پر چاہیے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو بقیدہ اس میں انکویری کرے اس پر تمام سیاسی پارٹنگ کو عطا ہو جاتا ہے میں اپنی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا اس سے ایک ہی ہوگا کہ صاف شفاف اتخابات کی جو ایک لہر شروع کی گئی تھی وہ ہم پوری طرح قوم تسلیح کر لے گی اگر کوئی تیس پیٹس پولک سٹیس اگر بہت زیادہ اس میں دھانلی دیکھ جائے تو کیا دوبارہ بھی الیکشن کروانے کا اس حلقے میں ان حلقوں میں کوئی حکم جاری کیا جا سکتے ہیں اگر دھانلی کوئی بہت بڑے پیمانے پر نظر آئے نہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الیکشن کے پیشن پاکستان پریس لی جاری کر کے بیانات جاری کر کے پریس بریفنگ کر کے تھوڑا سا عوام کو صحیح راستہ دکھائے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بیلڈ پیپر جو ہے ہم نے جرمین سے مگائے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ وہ کراچی کے کمپنی فرم ہیں پیپر فرم اس نے تمام پیپر جو ہے وہ جاری کی ہے تو انہوں نے اپنے اپنے سٹیٹمنٹ کی وجہات کیوں جاری کی ہمیں جرمین سے پیپر مگانے میں کیا ڈیفیلٹی پیش آئی ابھی الیکشن کے دن بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی بیلڈ پیپر جو ہیں وہ جرمین سے مگائے گئے ہیں تو جس سے روز کراسرہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ یہ پوری جا کے انویسٹیگیشن کر کے کریں دوسرا سب سے بڑی اہم بات یہ بتاتا ہوں کہ الیکشن کے مشروع پاکستانوں نے غیر جرام دارا ہے سف کا ادارہ ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ جہاں جہاں یہ بیلڈ دکھرے پڑے تھے دردی سے جو ہے تمام پولنگ سٹیشن میں دیکھے تو اسی وقت کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے اس پولنگ سٹیشن کو جو ہے وہ اسیز کرنا چاہیے تھا اور وہاں دوبارہ انتخاب کو حکم دینا چاہیے تھا ایک اور بات جو ہمارا عوام یہ عوام کو بتائے نہیں رہے سب سے بڑی عوام کے پاس یہ ہے ان کے پاس عوامی نمائن کی ایکٹ سیکشن ایک سو تین ڈبل اے بے پناہ پاور ہے چیف جسٹس اور پاکستان سے بھی زیادہ پاور ہے اس کو استعمالی نہیں کر رہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں کسی کانسٹرنسی میں پوری کانسٹرنسی میں نہ جائیں دس یا بارہ یا چار یا پانچ پولنگ سٹیشن ہو تو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دھاندری ہوئی ہے رگنگ ہوئی ہے بے زارت کی ہوئی ہے تو پوری کانسٹرنسی کا الیکشن کاردم قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں چار پانچ پولنگ سٹیشن دیکھنے کے بعد جو آٹھ دس جو ہیں کانسٹرنسی کا دوبارہ انتخاب کروا لیتے ہیں تاکہ وہاں بھی ٹھنڈی ہو جائے جو بیٹھے میں وہ سب کر لیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکل یہ ہماری جو ایک اور بات ہے جو بڑے بڑے جو وقلہ نا اب حمد خان بڑے وقیر ہے بہت بڑے انہیں یہ نہیں معلوم کہ بھی میں کون سی دفعہ لگا ہوں ابھی پرسوں کی بات ہم کٹھے تھے امریک پروگرام میں دنیا ٹی وی میں وہاں انہوں نے کہا جی میں نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس رخواست دی ہے سیکشن تھرٹی نائن کے تحت میں نے کہا سر آپ نے تھرٹی نائن کے ساتھ دی ہے وہ ففٹی ٹو بنتا تھا تھا تھرٹی نائن بنتا تھا ابھی ابھی ریجیکٹ ہو جائے گا آپ کی تاغذات جو ہیں اس سے وقت ریجیکٹ ہو گیا آہدے گھنٹے بعد کہ نہیں تا آپ نے دخوالات لگائی ہے تو سو سمجھ کر الیکشن کمیشن کے پاس داکور مجمع کرائیں تاکہ ان کو الیکشن کمیشن کو براہل مائے جائے بلکل بہت شکریہ کور دلشاد صاحب آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ ساری پاورز موجود ہیں کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ سے کروائی جا سکتی ہے اور ہمارے پاس ایسا سسٹم بھی موجود ہے وقت ایک بریک آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کیا اس ووٹوں کی تصدیق کے بعد دوبارہ گنتی کے بعد نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں کتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید الیکشن کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہر طرف سے دھانلی کے الزمات اور ہلکوں میں دوبارہ سے گنتی کرانے کا ہوں کلاسور صاحب ابھی آپ کور دلشاد صاحب کی بھی بات سن رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سو فیصد ممکن ہے الیکشن کمیشن کے لیے اور نادرہ کے لیے کہ ووٹوں کی تصدیق دوبارہ سے کروائی جائے اگر یہ سارا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے نتائج میں میرا خیال کور دلشاد صاحب خود بھی کیونکہ سیکریٹری رہے ہیں اور بڑے اہم انہوں نے الیکشن خود بھی کنڈکٹ کیے ہیں ان سے بہتر کون ہمیں ایک طرح ایڈوائز دے سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں اندر کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں بہرک بھی بتا سکتے ہیں ایک تو انہوں نے میرا خیال سکینڈل کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ پہلے یہ ہمیں بتایا گیا جرمنی سے پیپر آ رہے ہیں پتا چلا کراچی کی کمپنی اب یہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا وہ کراچی کی کمپنی کس کی ہے کس کے کہنے پر ان کو کروڑوں بیلٹ چھاپنے کا ان کو کنٹریکٹ میرا ایڈس انہیدر سٹوری میرا خیال ہے جس پہ ہمیں تھوڑا سا فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے کمر دلشاد صاحب تو ایک کلو دے سکتے تھے وہ دیکھیں اس کے بعد دیکھتے ہیں فضل فالو اپ کرتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے دوسری بات یہ بات میرا خیال کل پرسن سے بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جو انہوں نے میرا ایک طرح کی اڈوائز کی ہے یا ایک طرح کی ڈیمانڈ کی ہے وہ فیئر ایف ہے یہ عمران کو بھی پتا ہے کہ ان ریزالٹ سے کوئی بڑی چینج نہیں آنے والے ایون پچیس سیٹوں میں عمران جیت بھی جائیں تو پچاس سیٹے ہوں گی حکومت کو ٹاپل کرنے میں یا بنانے میں ان کا ایس ساج کی بہت بڑا رول نہیں ہو سکتا عمران کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے عمران اپنے یہ فالورز کے ہاتھوں وہ بھی مجبور ہیں کہ جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں ڈی ایچے کراچی میں بیٹھے ہیں ڈی ایچے لہور میں بیٹھے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران کی بھی اپنی ایک پارٹی ہے لوگ اس سے بھی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ آل آف سٹن حالانکہ کل جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا بڑا اچھے جسٹر دی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسے پاسٹیو کوئی ان کو جسٹر نہیں مل سکتا تھا لیکن اب عمران کو بھی تھوڑا سا ایک طرح کی وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹ سٹریٹیجی کی ضرورت ہے جس پہ اور بڑی ان کی ایک لیگل ایک قانونی اور کانسٹوشنل ڈیمانڈ ہے اور اس میں نادرہ کو استعمال کر کے بہت سارے اچھے ریزالٹ کیا جا سکتے ہیں یہ بہتر نہیں ہوگا اس ملک کے لیے کہ ایسی پارلیمنٹ وجود میں ہے جس کو پہلے دن سے ہی وہاں پہ پوزیشن جا کے دھاندلی کنارے مارنا شروع کرے یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی میرا خیال بہتر نہیں ہوگا یہ دوسری پارٹیز کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور پٹرکرلی یہ میں کہوں گا کہ جب دو ہزار آٹھ کی یہ پارلیمنٹ آئی تھی جنہ مشرف کے دور میں ہوئی تھی اس پہ بھی الزامات اس طریقے کے نہیں لگے تھے اور کال میں سن رہا تھا پرویزر رشید صاحب کو پرویزر رشید صاحب نے بھی اس کی سپورٹ کی ہے کہ امران خان صاحب چاہتے ہیں تو ریکاؤنٹنگ کرا لی جائے وہ ریالیکشن کی بھی بات نہیں کر رہے امران خان صاحب اس سے بہتر میرا خیال ہے ایک وین وین سیچویشن نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں اور نادرہ کی مدد لے کے اور میں تو حیران ہوں جیسے امران خان صاحب بتا رہے تھے کہ سیونٹی سیونٹ میں آج تیس پینتی سال پہلو ہے مینوال مدد سے یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا تو آپ کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا بلکل بلکل صحیح بلکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امران خان پر ورکرز کا پریشر ہے نوجوانوں کا پریشر اور اس تاثر کو زائل کرنا کہ بڑی سنامی نہیں آسکی اور ملبا جو دھانلی پر ڈال دیا جائے اور نوجوانوں کی جو مایوسی اس کو دور کرنے کی صرف ایک کوشش کی جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنامی کو آپ اس انداز سے دیکھیں کہ آج پیپلز پارٹی کی جو ووٹس کی جو تفصیل آ رہی ہے تو سیکنڈ بڑی پارٹی وہ بن رہی ہے انہوں نے ووٹ لیے اور اپنا ووٹ بینک بنایا ہے اس پر بات بکر میں جو ایک بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریکاونٹنگ کا معامل ہے اگر تو فیفن کے الزامات ٹھیک ہیں کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ دو سو ووٹ ہیں اور وہاں سے ساڑھے تین سو نکلے ہیں تو وہاں ریکاونٹنگ سے بھئی کیا ہوگا اشیو صرف ریکاونٹنگ کا نہیں ہے اگر ہمیں نہیں پتا پتا چلے گا نا کس کس کے نشانات لگے ہوئے انگوٹے کے پسدید تو انگوٹے کے نشانات سے ہوگی انگوٹے کے نشانات سے پتا چلے گا کہ کیا ایک یہ آدمی کے ہیں یا مختلف ہیں یا یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں مگر یہ کلاسرہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پروسیس ہوا ہے کال اسیمبلی میں جہاں اتنے اور بڑے مسائل ہیں ان کی طرف دیکھنے کی بجائے داندلی کے اگر نارے نارے لگنے شروع ہو جائیں گے اور پھر جو اس طریقے سے تو یہ اس کو ایک کلیرٹی آنی چاہیے اور پھر یہ جو اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جرمنی سے بیلٹ پیپر چھپنے تھے میں تو علم نیتہ بھی ہمیں تو آنے اور لائی بھی پتا چلا ہے کور درشاد صاحب سے کہ یہ اس معاملے کی بھی جو ہے ایک کلیرٹی آنی چاہیے کیونکہ اگر یہ کلیرٹی نہیں آتی تو پھر میرے خیال میں ہم اسی طرح انہیں فروئی معاملات میں الجے رہیں گے سیئی اچھا کلاسرہ صاحب یہ بتائے گا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ انیس سو ستر کے بعد پہلی بار اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں ملا ہر سیاسی جماعت یہ سمجھ رہے کہ اگر عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلے تو شاید ہمیں ہی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے اور ان کی مایوسی جائر ہے پھر جب انہیں ہوئی تو دھاندی گلزامات لگنے لگے یہ چیز تو میرا خلال سارے مانتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ بھی بہر ہیں پٹسکرل ہم کہیں گے یوتھ بہری خواتین بہری ہیں باقی چھوڑیں مجھے اتنی سارے ای میلز آتی رہتے ہیں فیڈبیک آتا ہے کہ پاکستان لوگ آئے ہیں دوبائی سے آئے ہیں یوکے سے آئے ہیں اسٹیلے سے آئے ہیں سہودی عربیہ سے ہیں نیوزی لینڈ سے آئے ہیں کہ جو لوگ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے ہیں جو نہیں آسکے انہوں نے اپنے یہاں رشتہ داروں کو کہا ہے کہ آپ جائیں اور اور ان کو جا کے ووٹ دیں کسی کنڈیڈیٹ کو جو بھی ان کے فیوریٹ تھے یہ ماننا پڑے گا کہ یوتھ کو یا لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرنے میں پی ٹی آئے کا بڑا رول تھا ہم نے ان کے بڑے جلسے دیکھے ہیں اس لئے ہم ڈینائے نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی فالوئنگ نہیں تھی عمران خان کا بڑا ووٹ بینک نہیں تھا یا اس دبعہ ٹارناؤڈ جو ہوا ہے وہ شاید پیپس پارٹی یا نواز لیگ کی وجہ سے ہوا ہے آفکورس نواز لیگ کے بڑے جلسے ہیں لہور میں ان کے بڑے جلسے تھے لہور کے بہر بھی بڑے جلسے تھے لیکن عمران کے بھی کم جلسے نہیں تھے اس کی فٹیج ہمارے سامنے مجود ہے اس لئے ان کے ورکر کو فیل ہوتا ہے جو پیشن جو موٹیویشن ہم نے عمران کے ورکر میں دیکھئے فالور میں دیکھئے یہ کریٹر جاتے کہ نون ٹیڈیشنل ووٹر کو عمران بہر لائے وہ پیشن کے ساتھ آئے ہیں لینوں میں کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ پوتے کے ساتھ ووٹ ڈالیں پوتا ان کو اٹھا کے لئے کہ اب چلیں اور ووٹ ڈالیں سو ایک ایک جو ووٹرز کا ٹرن اوٹ آیا ہے اس میں میرا ایک حال ہے کریٹر عمران کو جاتا ہے اس لئے جب اس کا فالور جو دیکھتا ہے کہ ٹرن اوٹ تو ہماری وجہ سے زیادہ ہوا ہے تو ووٹ کسی اور کو مل گئے تو اس کو یہ انڈسٹینڈنگ نہیں ہوا پا رہی کہ ہوا کیا ہے یہ ہمارے ساتھ اس کی کلیریفیکیشن انویسٹیکیشن یہ بہت ضروری عدر وزی ہے پانچ سال ہم بھکتے رہیں گے الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے نعرے لگتے رہیں گے اور مجھے تو وہ دور یاد آ رہا ہے کہ دوہزار دو والا جنب مشرف صاحب کے دور میں انہوں الیکشن کروائے تھے اور ڈیرھ دو سال وہاں پہ ال او فو پہ ہوٹنگ ہوتی رہی وہاں پہ تماشے ہوتے رہے وہاں پہ ڈسکشن ہوتی رہی اور کوئی کام وہاں پہ نہیں ہو سکا جب تک جماعت اسلامی یا ایم اے میں نے مل کے ان کو ال او فو کے تحصدر نہیں بنا دیا وردی میں سو میری یہ خیش ہے کہ آپ اس طرح کی پارلیمنٹ وجود میں نہ آئے اور میں خوش ہوں کہ پرویزر شید صاحب نے عمران کی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کیا کل آن ائر کیا کسی شوہ میں شامل تھا اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے کائی صاحب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ عمران خان کی جو نوجوانوی کی موٹیویشن تھی یہ بھی ہمیں خبریں ملی کہ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو ڈال دو یہ بھی ہوا کہ یہ اوپر کا ووٹ تو ہم پی ٹی آئی کو دیتے ہیں نیچے اپنے اس کو دے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی میں نے خود جو لوگوں سے باتیں کی جا کے تو محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر یقیناً مایوس تھا مگر یہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں اور پرویزر شید صاحب کی جو بات کر رہے ہیں بلکل اس کو اپنی شیٹ کیے جانا چاہیے ایک اور بات کور دلشاد صاحب نے کہیے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاورز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ بعض ایسی پاورز ہیں ان کے مطابق جو کہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ پاورز ہیں تو اس کو شفاف بنانے کے لیے ورنہ یہ ہوگا کہ جب لوگ جوڑ کے دیکھیں گے ان واقعات کو سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کا اشر دیکھیں گے پھر آگے چلتا ہوا یہ الیکشن پھر اس کے نتائج اس کے نتائج پہ دوسری یا تیسری بڑی پارٹی کی ریزرویشن اور ریزرویشن پیپلز پارٹی نے بھی شوکی ہیں جب آپ اپنی اگلی سٹوری پہ آئیں گی تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہماری ریزرویشنز ہیں مگر ہم اسے قبول کرتے ہیں اس کا مذہب یہ ہے کہ وہ بھی ہول ہارٹیڈلی اس کو سپورٹ نہیں کرے اور اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بیس پچیس سیٹوں کا معاملہ ہے اس کو تیہ بیس پچیس سیٹیں تبدیلی لاسکتی ہیں نہیں تبدیلی کچھ نہیں آئے گی مینڈیٹ مل گیا ہے نون کو مینڈیٹ مل گیا ہے سوبوں کو مینڈیٹ مل گیا ہے جس جس نے وہاں پہ گورنمنٹ بنانی ہے گورنمنٹ تو مسلم لیگ نون کی ہی زائرہ بنے گی اگر اس میں سیٹوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس میں میرے خیال میں یہ ایشو ہوگا کہ مزارتوں کا اب مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے کہ شاید وہ لوگوں کو شامل کر کے کہیں ٹو تھرڈ مجارٹی تک پہنچ جائے تو اس میں یہ فرق ضرور پڑ سکتا ہے کہ اگر یہ پچیس سیٹیں دائیں بھائیں ہوتی ہیں یا کہیں اور جاتی ہیں تو پھر میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے اب یہ تیہ ہے گورنمنٹ یہ تیہ ہے کہ اب جو ہے نون مسلم لیگ نون کی بنے گی لہور سے کالر ہے زہی راوان ہلو السلام علیکم جی علیکم اسلام میرے سے دو سوالات ہیں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ترن اور صرف دو قوتوں کی ویسے زیادہ ہوا ہے پہلی قوت تو پیٹ گئے کہ وہ یوت ہے جنہوں نے بربور حصہ لے کے کیا ہے اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے دوسری قوتیں وہ تھی جنہوں نے اپنے کینڈیر کو جتوانے کے لیے پول ریگنگ کی ہیں نمبر ایک نمبر دو دوسرا سوال یہ نشان یہ ہے کہ اب یہ جو گھٹوں کے نشان چیک کرنے کے لیے جائے جا رہا ہے نادرہ کے اندر اس میں سوالیاں نشان یہ ہے کہ جن قوتوں نے پہلے یہ اخبارات میں چھپی ہیں سٹوریاں کے یہ پچاسی کروڑ روپے الیکشن کمیشن کو دیکھے انہوں نے یہ پول ریگنگ کی ہیں اس میں بھی سوالیاں نشان ہیں کہ اس میں کون سی قوتیں ہیں وہ کیا کریں گی وہ کیا گرنٹی دیں گی کہ کل جی نادرہ میں جا کے ان قوتوں کو سپورٹ کر کے پیسے دیکھے یہ کلنگوٹوں کو بھی اس طرح کر لیں گے یہ پورے سوالیاں نشان ہیں اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر پچیس سٹوں پہ یہ ثابت ہو گیا اگر پچیس سٹوں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ ٹی ٹی آئی جو ہے وہ ون کر رہی ہے تو پھر پورے پاکستان کے پورے پنجاز کے اس الیکشن پہ سوالیاں نشان ہیں کلیسر صاحب آپ کچھ کہیں گے کالر کی بات پر جی بالکل میں مجھے ایک ایڈمیشن کرنے میں رہا ہے زہیر صاحب نے جو آخری پوائنٹ اٹھایا یہ ہم صاحب کے ذہن میں نہیں ہے مجھے بھی اعتراف کرنے میں میرا حرج نہیں ہے ماننے میں کہ یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اگر ان پچیس سٹوں پہ جہاں پر ایکاونٹنگ کی بات ہو رہی امران خان کی پارٹی جیتی ہے تو پھر اس کے بعد ان الیکشن کا ان کی ویلیڈیٹی ان کی کیا اس کا میار رہے گا اس کی کیا اس کا لوگوں میں ٹراسٹ رہے گا شاید یہی وجہ ہے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی پینڈورا بکس نہیں کھولنا چاہتے اپنی اہلی کو چھپانا چاہتے اگر اس طرح کا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے کہ پچیس کی پچیس آپ کی ہیں تو کل کو پی ٹی اے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے بعد مزید فیفٹی کی کریں کہ اگر پچیس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو دوسرے میں ہو سکتی ہیں دوسرے میں بھی ہو سکتی ہیں میرا خیال ویلیڈ پوائنٹ اور اس کو سیریس لی لینا چاہیے اور الیکشن کمیشن جیسے کمر دلشاہ صاحب بار بار کہہ کے گئے ہیں ابھی تک تو سویا ہوا ہے وہ مجھے کہیں پہ نہیں لگتا یہ ہمارے ریٹائر سرکاری ملازمی ریٹائر ہمارے جج سبان ہے کہ وہ اس کو دیکھیں یہ کتنا سیریس ہیشو ہے اور میں کہتا ہوں یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کو آگے لے کے چلیں تاکہ ان کے جو اپنے ووٹر ہیں جو ان کو ایک طرح کا منڈیٹ ملے اس میں ڈینٹ نہ پڑے اس پہ کوسچن ریز نہ ہوں یا جو بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے وہی خطرہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے اگلی پارلیمنٹ جس کے سامنے بہت بگ ایشوز آنے والے ہیں وہ شاید اسی مسئلے میں پھنس کے رہے جائے گی تو کل صاحب الیکشن کمیشن کے سوستی کی وجہ سے ایسا ہے کہ کلاس جاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے پچیس سیٹوں کا کہا ہے تو میرے خیال میں اگر ہو جاتا ہے ابھی تو اس پہ ہونے کا کوئی ابھی تو سوال ہی نہیں ہے ابھی تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم کریں گے تو جب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ ہی پچیس کی ہیں تو اس کا مذہب ہے ان کا پچیس بھی ریزرویشنز ہیں ہاں یہ آپ ایک انیلیسز کے طور پہ یا ایک رائے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر پچیس کا یہ حال ہے تو باقی سوال میں بھی ہو سکتا ہے ہم اس الیکشن میں ہی پھنس کے نہیں رہ سکتے تو میرے خیال میں اس پہ ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے ٹھیک ہے پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید خبر آپ سے شیئر کریں بریک کے بعد خوش آمدید کراچی سے کال رہے ہیں کاشفہ لائیو اسلام علیکم دی اسلام علیکم دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پوری فیملی کا میرے ووٹ ڈال دیا گیا جب ووٹ ڈالنے کے لئے گئے اور اسلاح بردار لوگ کھڑے ویتے تصدیم کے اور وہ خود ووٹ ڈال لیتے جو بھی لائن میں لوگ جا رہے تھے ان سے ایک آ گیا تھا کہ جناب آپ کا ووٹ ڈال دے گئے آپ گھر جائیے ٹھیک اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ بیشتر علاقوں میں اسی طرح سے دھنلی ہوئی ہے اور تھپے لگے بہت بڑی تعداد میں اس کا کون تدارک کرے گا کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا نہ الیکشن کمیشن لے رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پوری فیملی ووٹ دینے جاتی ہے یہ باتیں آپ پہلے بھی آتی رہی ہیں اب بھی آ رہی ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مگر اب عاملہ یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی مگر اب یہ اس طرح سے اس طرح میڈیا ہے لوگ ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا بھی تو ہے تو اب یہ باتیں جو ہیں وہ چھپتی نہیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور سرکار کو اس کا تدارک لازمی کرنا چاہیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ساتھ نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا ہے رضا روانی کہتے ہیں کہ معیشت کے شعبے میں آئی ایم ایف کے پیکچ شرائط قیمتوں پر کنٹرول روزگار کے مواقع تمام باتوں کو ہم مانیٹر کریں گے کیسا سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ان باتوں کا کتنا خیال رکھا کتنے لوگوں کو روزگار دیا کتنے انہوں نے جو تھے وہ مواقع لوگوں کو روزگار کے فرہم کی ایم ایف کے جب کرزے لیا جاتے تھے وہ کن شرائط پر لیتے تھے انہوں نے دہشت گھڑی کے خاتمے کے لیے کیا کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آتے ہوئے ایک ٹاف ٹائم دینے والی ہے اچھا مجھے نے کلاسرہ صاحب کی ایک بات یاد آگیا ایک ہی دسکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر منسٹری کو اس کے رحم و کرم پر اس کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا جس کا ہم نے کہا تھا آؤٹسورس کر دیا اب رہی میشت کی بات بھئی میشت میں مجھے تو چار یا پانچ یاد آتے ہیں جو انہوں نے وزیر خزانہ بدلے مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ کیا تھی وہ یہ کہ میشت کو انہوں نے بلکل حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا جس کا مطلب یہ تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سابقہ یا حالیہ ملازم جو انہوں نے وہاں پہ لگا رکھے ہیں وہ کام کریں گے اور اب میں پھر دوبارہ جسے دوراتا ہوں کہ جب بجٹ بنایا تیسرا یا چوتھا بجٹ بنا رہے تھے یہ حفیظ شیخ صاحب تو انہوں نے فرمایا جی ہم کوئی بھی بات نہیں کریں گے اور ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جیسے ورلڈ مارکٹ جو ہیں ورلڈ مارکٹ میں کوئی غلط سگنل ہماری طرف سے چلا جائے بھئی تنخواہ ہم آپ کو دیتے ہیں کام جو ہیں ہمارے پیسوں سے آپ کے پرکس ہیں آپ کی گاڑیوں پر جو جنڈے لے رہتے ہیں آپ کے گاڑ میں جو ان انٹرپٹڈ بجلی جاتی ہے وہ تو ہمارے ٹیکسس سے جاتی ہے تو اپنے دور میں میں رضا ربانی صاحب بڑے ماشاءاللہ ان کا ایک نام بھی ہے میں ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے جو اپنے دور میں کیا کیا کہ آپ نے کہا جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے کے ہاتھ صاف کر لیا آپ نے اس کے بعد جو انفلیشن تھی اس پہ آپ نے اپنی حکومت کے دور میں نظر نہیں رکھی تو کیا اسے آپ پلٹیکل مایلج کے طور پر مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کریں گے اگر ان باتوں پہ آپ اتنے سنسیر تھے تو پہلے تو آپ کی جو اپائنٹمنٹس تھیں اس سے پہلے شاکر ترین صاحب کا پیپلز پارٹی سے کیا لینا دینا تھا یا پیپلز پارٹی کی تاریخ سے پیپلز پارٹی کی ہسٹری سے اس کی جماعت سے اس کا کیا لینا دینا تھا اور بھی نہ مجھے خیر ساگدار تو شروع میں آکے بڑے اچھے رہ گئے اب وہ پھر آگئے ہیں بڑی مشکل پوسٹ بھی ہوں گے وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے رضا ربانی چونکہ ایک ایسا فیس ہے پیپلز پارٹی کا کہ جو اب سامنے آئیں گے تو ان کی کچھ لے کچھ ایکسیپٹیبلٹی رہ گئی ہے باقی پارٹییں تو غیب ہو رہی ہیں اب بھئی اگر کدھر ہیں کوئی ان کی پارٹی کے سیکٹری جنرل ہوتے تھے وہ کدھر گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اسٹیفے دے کے گھروں کو جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اچھا پرفام نہیں کیا بھئی جب یہاں پہ دکان سجی ہوئی تھی جب آپ پاور میں تھے جب آپ کے پاس اختیارات تھے فنڈز تھے تب تو آپ پارٹی میں رہے اور اب کہتے ہیں چونکہ ہم ہار گئے ہیں اب جب اپوزیشن میں آنا ہے مشکل وقت آیا ہے ہم نے بنیادی رکنیت سے اسٹیفہ نہیں دیا ہم موجود ہیں مگر ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے کلاسٹرہ صاحب پاکسن پیپلز پارٹی تو اب لگتا ہے کہ ٹف ٹائم دینے والی ہے تو مسلم لیگ نو نے کیا کبھی مضامت کی تھی اپنے دور میں یہ ٹف ٹائم مجھے تو نہیں لگتا پیپلز پارٹی دے سکے گی اور پرٹیکرلی اس کی ریزن ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے کیا مسائل اتنے سارے سکینڈلز ہیں جو انویسٹیگیشن جن کی جاری ہے اگر وہ ٹف ٹائم دیں گے تو نواز لیگ ٹف ٹائم دے گی اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ مقاولہ کام آگے چلتا رہے گا کیونکہ نواز شریف صاحب پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ای ایس ای اسکر خان کیس کا پڑا ہوا ہے ان پہ دباؤ آئے گا کہ آپ اپنے خلاف اس عدالتی حکم کو امپلیمنٹیشن کریں ایف آئی کے ذریعے اپنے آپ کو تحقیقات کریں کلین چیٹ لیں جو بھی ہوتا ہے اس لیے آپ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہائی امید نہ رکھیں مجھے جو مین ان اپوزیشن پارٹی لگتے ہیں وہ عمران خان صاحب لگتے ہیں اور جو ایک طرح کی حیرانی مجھے ہو رہی آپ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یک دم یہ انہوں نے رضا ربانی صاحب کو آگے کر دیا کہ اب آپ جائیں قوم کو لیڈ کریں پیپلز پارٹی کو بتائیں کہ ہمارے پاس کتنے بڑے کمیٹڈ اور ایڈیالوجی کا لوگ ہیں ہمارے پاس بڑے ہی جنڈے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے ایک جنڈہ جو سینیٹر انوار بیک صاحب لے کے گئے تھے انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بریفنگ دی تھی انہوں نے جا کے ایک ایک پارٹی کے بندے کو بتایا کہ کچھ میرے پاس پرپوزل ہیں ان کا تجربہ تھا ان کے تلقات تھے فورنڈ ڈپلومیٹس کے ساتھ چھ لاکھ کی ایک وہ تجویز لے کے گئے تھے کہ یہ وہ مین پاور ہے یہ وہ یوت ہے جس کو ہم بینون ملک بھیج سکتے پورا پلان تھا سینیٹر انوار بیک صاحب کے پاس وہ پانچ سال جی ہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ خدا کے لئے سیریسلی بیٹھیں پاکستان کی اکرامک ریوائیوال ہو سکتی ہے آج تک بھٹو صاحب کو سیونٹیز کے دور کا جو انہوں نے یہ پاکستانی بہر بیجے تھے آج تک اس کا پیپلز پارٹی کھا رہے ہیں وہ اپنی سمری لے کے اپنی پریزنٹیشن لے کے سینیٹر انوار بیک صاحب ایک دروازے سے دوسرے دروازے پھر تے رہے وہاں سے نکلے اور نواز لیک میں کہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں انہوں نے وہاں بھی جا کے کسی کو بریفنگ دی گیا خدا کے لئے اپنے پولٹیکل بیانات کرتے رہے لیکن کچھ سیریسلی اقناب کی جنڈا لیں جی 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 تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کوئی سنجیدہ نہیں ہے اور میرے کہ قاضی صاحب اس پر کومنٹ کریں اگر رضا ربانی صاحب کی بجے رحمان ملک صاحب کو سامنے آنا چاہیے تھا وہ ہمیں بتاتے ہیں آپ کے ساتھ پوائنٹ کیا ہمیں ڈکٹ آسم حسین صاحب آتے وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں یا دوسرے جہاں امین فہیم صاحب ہیں جن پر الزامات ہیں جنہوں نے خاصا مال کم آیا اور اس کی خبریں بھی ہم دیتے رہیں آج یقدم ان کو رضا ربانی صاحب یاد آگئے لیکن کلیسل صاحب یہ بتایا چلانی ہوتی ہے پولٹیکل سسٹم اس کو چلانا ہوتا ہے یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جائیں پوری پروسیڈوں کو بلا کر کے رکھ دیں وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں بہر آ جائیں حکومت نہ چلیں دیں ایسے جمہوریت نہیں چلتے یہ میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں نواز لیگ کو کہ انہوں نے پانچ سال تک آئی سسٹم کو انہوں سپورٹ کیے اس کے بغیر آپ آگے نہیں پڑھ سکتے ہمارے لوگوں کا ایک مزاج بان چکا ہے ایجیٹیشن کا مزاج اپوزیشن مراد اپوزیشن لانگ مارچ کر رہا اپوزیشن ماں پارلیمنٹ کی یہ کاروائی نہ چلیں آپ بلز کو بلڈوز کر دیں یہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونے کے ضرورت ہے کہ ایک فرنڈی اپوزیشن کا جو آپ انہوں کو ٹانٹ کرتے ہیں یہ جمہوری اپوزیشن ہے میں سمجھتے ہوں کہ مزقم بہت اہمی شوپے نواز لیگ نے پیپلز پارٹی کو خاصا ٹیف ٹائم دیا ہے لیکن کچھ ایسا اس میں زدی پانتا تھا کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی جو کرنے کر لیں ہم مال کمار ہیں ہم پیسے کمار ہیں ہمارے پاس آپ کی باتیں سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس لئے سارا نواز لیگ کو میں تو بلیم نہیں کروں گا مجھے پرگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک بک خوش آمدید رہیمی آرخان سے کالن ہے رشاد ہلو ہلو کل جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا جی کلاسرس اب آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں میزل کے انکوائری رپورٹ کے حوالے سے آپ کے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے جی بالکل آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے کہا تھا قاضی صاحب نے جب اس اہم یہ سوشل مسئلے کی طرف یہ توجہ دلائی تھی اور ہمارا میڈیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو زیادہ فوکس نہیں کر رہا جو میرے پاس رپورٹ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کی اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم ایک عدد خبر اس کی بنا کے دنیا نیوز پیپر میں پہلے چلا چکے ہیں کوئی ایک عدد ماہ پہلے لیکن اس میں کیونکہ اتنی ڈیٹیلز ہیں ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہو سکتے ہم ڈاکومنٹس بھی دکھانا چاہ رہے ہیں انکوائری رپورٹ کے اس میں انتے خوفناک قسم کے انکشافات کیے گئے اور ابھی ہم انہوں رضا ربانی صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہیں پاکستان کو چلانے کے ساتھ پوائنٹ جنڈا آ رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے ایک طرح کی چار شیٹ بنتی ہے اور رضا ربانی صاحب بھی بنتی ہے ان کو اس کا جواب دینا چاہیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سے پاکستان میں ٹھارویں ترمیم انہوں نے کیا بہت سارے اہم محکمیں جو پبلک ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹر تھے ان کا کوئی ہومورک یہ بغیر صوبوں کو ڈیوالو کیا گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کون سا محکمہ کس کے پاس جانا ہے اور جب یہاں پہ یہ ویکسینیشن کے پرابلم سامنے آنے شروع ہوئے ہیں خسرہ کا بچوں کے امواد کی موتیں ہیں تو ان کے پاس کوئی سسٹم ہی اویل بال نہیں تھا نہ پروونشل گورنمنٹ سے پاس نہ فیڈل حکومت لیول پہ اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ بحیثی نہیں ہو سکتی وفاقی اور صوبہ حکومتوں کی یہ چپ کر کے غریب کے بچوں کو مرتے دیکھتا رہے ہیں انہوں نے کوئی امرجنسی انہوں نے میٹنگز نہیں کی انہوں نے بیٹھ کے کوئی ویکسینیشن پلان نہیں بنایا اور سب سے زیادہ ملبہ جو ڈالا گیا ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے خالقوں پر ڈالا گیا ہے جو ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے ڈیرڑ سال تک وہ کہتے ہیں اگلے حج آپریشن متاثر ہو سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں کل دوں گا میرے پاس کچھ پیپرز ہیں اس میں جو بتایا گیا ہے تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں یہ انکوئری ریپورٹ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس میں سب سے اہم ہے یہ عام انکوئری ریپورٹ نہیں ہے یہ وفاقی موصب نے یہ کنڈرٹ کی تھی سلمان فروقی صاحب نے اس کے ممبر جو تھے اس میں یونیس یونیسیف اس میں شامل تھی اس میں ڈیوی ایچ سامل تھی اس میں ورلڈ بینک تھا اس میں یو ایس ایڈ تھی انہیں مل کے انکوئری ریپورٹ انہوں نے یہ بنائی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ جوٹ بولا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنا کہا جاتا ہے کہ ہم نے نوے فیصد ہم نے سو فیصد بچوں کو ویکسینیشن کرا دیئے وہ کہتے ہیں غلط بات نمبر ایک انہوں نے کہا ایسے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں کہ جن بچوں کو ویکسینیشن کرائی گئی تھی ان کو بھی خسر ہے کہ ان کے علامات تھا ان کے سامنے ہیں اور بچوں کی امواعات ہوئی ہیں تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کی خریداری میں بڑے گھپلے ہوئے ہیں اور پرکیورمنٹ کے حوالے سے بہت شکایات آئی ہیں بلکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی